نمشک کا دوستو آج میں پتہ آنے جاروں دے سٹوری آف ماہ لائف کا چپٹر نمبر ٹوئنٹی کی سمدھی اس میں ہوتا کہہ کہ ہیلن کیلر صرف اس کے اندھا جنہ دن کے بعد ایٹین نائنٹی نائن میں ریڈلسٹ کالیج کے لیے پرویش شکشہ لے لیا وہ پہلی بار اندھا جنہ دن میں وہاں کے پتن نے اندھا فہرہ کالیج کے چھات پیار سے کالیج کے بارے میں سوچا تھا بن گیا ہے کہ یہ ایک سمیں کو پرتبھنب اور اس کے بشیوں کے بارے میں سوچنا ہوگا حالانکہ اس کے کالیج جیون اس کے ساتھے چھاتوں سے الگ تھا وہ بیائے سننے نیچے نوٹ لینے کے لیے اس کے ہاتھ کا اپیور کیا گیا جس گتی سے ویرخیان یہ گھر لے لی ہے کہ یہ مشکل کیلر کو سمیتے ہیں اور سب کچھ ہے کی سکھایا گیا تھا یاد کرنے کے لیے بنایا ہے شوشی کیلر اور شوشی سولیوان ریڈکلز کالیج میں کڑی محنت کی شوشی سولیوان شوشی کیلر کی ککشاؤں کے سب ہی بھاگ لیا اور پڑھنے کے لیے ساتھ مدد کی ریڈکلز اس سمیں بہرہ یا دستی ہین چھاتوں کے لیے تیار نہیں تھا ان چھاتوں میں سے کئی ایک بار اور اندھے ویکٹی کبھی نہیں ملا تھا ہیڈا کی ویک کالیج کا انداج لیا سوشی کیلر نے سوچا کی چھاتراؤں کے کارکرم بہت ویست تھے اور بیٹھنے کے لیے اور سوچنے کا سمیں نہیں دیا اس نے یہ بھی لکھا تھا ہم اپنی سکشہ دینے کے لیے روپ سے اتمنان سے ہسپیٹلی ہر طرح کے چھاپوں کے لیے کھولا دیش میں تہرنے لے جائے گا ہمارے مند چاہیے تینکیو اگر آپ کو بسند آئے ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سسکر کیجئے گا